بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین نہ بولنے والے بچوں کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں گھر میں مکڑیوں کا بچے پیدا کر دینا گھر میں کالے جادو کی علامت ہے جہاں بال نہ ہوں وہاں مٹی کا تیل لگا کر مالش کریں بال آنا شروع ہو جائیں گے اگر کھانا حضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ چھوٹی لائچی کھا لو حضم ہو جائے گا گھر میں چمگادر کا گھونسلا بنانا گھر میں لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتا ہے روٹی کے بعد سیپ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی حضم ہو جاتی ہے زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریان ختم ہو جاتی ہیں چائے کو ہمیشہ تھوڑا تھنڈا کر کے پینا چاہیے زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز ضرور کھائیں اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی تاری ہوتا ہے اگر نین زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر علائچی ڈال کر پی لیا کرو زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے گوشت کھانے کے بعد اگر ہو سکے تو دودھ پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا کھانا کھا کر نہایا مت کرو ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے یا قادروں پڑھیں اچھی طرح وضو کیا کرو اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں کدو کے بیجوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نین دلاتا ہے اکھروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوں اور خوشکی سے نجات ملتی ہے میدے کے لیے ایک عدد لانگ روزانہ صبح چبا کر پانی پی لینا بے حد مفید ہے بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں تین بار کھیرہ ضرور کھایا کریں پودینے کا رس پینے سے حیزہ ختم ہو جاتا ہے لیمو اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے حیزہ میں افاقہ ہوتا ہے ایک چمچ دہی میں چند کترے لیمو کا رس رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے تو صرف دو خجوریں کھا لو جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت کہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں جو دن میں دو مرتبہ کھانا کھاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا مرض جریان اور مردانہ کمزوری میں سنگاڑا نہائیت مفید چیز ہے ٹیماتر زیادہ استعمال کرنے سے لیکوریا جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے دودھ میں گڑ شامل کر کے پیو آپ کا حازمہ زبردست رہے گا جن لوگوں کو کبز کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو گھر میں چاول کم سے کم کھائیں آدھے سر کا درد ہو تو لیموں کے چھلکے لو اس میں زتون کا تیل مکس کر کے سر پر مالش کرو آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا شہر کی مکھی کٹ لے تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنک نکال دیں سوجن اور درد کم ہو جائے گا گلے کے درد میں دودھ بہت مفید چیز ہے جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے بھینس کے دودھ سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی حضم ہوتا ہے سیاہ نمک اور جوائن پیٹ کو صاف کرتی ہے اور گیس کو ختم کرتی ہے ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں پانی زیادہ پیو تھکاوت کم ہو جائے گی بڑے جانور کی مکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے دانت کا درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر گرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر بینائی کو ہمیشہ تیز رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکری ملا کر لگاؤ خارش ختم ہو جائے گی نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر میں ویٹما نے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے ایک گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پیئیں کم از کم چالیس دن تک پیئیں اس سے آنکھوں کو انتہائی قوت حاصل ہوگی بڑھاپے میں بھی آپ بغیر انک کے پڑھ سکیں گے ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں رات کو انڈا کھانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے صبح کو انڈا کھانے سے میدہ صاف ہو جاتا ہے سوکی خجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو جان لو آپ کو یرکان کا پرابلم ہے چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے کترے ڈال کر لگا لے تین دن میں جھریان ختم ہو جاتی ہیں کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو قوت ملتی ہے اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اگر موچوں کے بال گرنے لگیں تو آپ کو شگر کا مسئلہ ہے صبح و ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے مو کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھ دیں اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں یہ کپڑا اچھا نہیں ہے چاولوں کے دانے طوے پر گرم کریں اگر کچھ دیر میں دانے پگلنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی اچھے چاول نہیں ہیں نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو بڑھاپا دیر سے آئے گا شگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو بدحضمی کے لیے انتہائی مفید ہے اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی جس گھر میں ہر جمعہ رات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نہوست کبھی نہیں آئے گی پیشاپ رک رک کر آئے تو دہی میں سبز میرچ ڈال کر کھا لو پیشاپ روانی سے آئے گا دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک والے پانی سے کولی کر لو کیڑا باہر نکل آئے گا دماغ کی شریانیں پھٹنا آج کا لام ہو چکا ہے اس لیے زیادہ غصے میں کسی سے بات نہ کرو ٹینشن پیدا کرنے والے کام نہ کرو کوئی صدمہ آ جائے تو زیادہ تر ذکر میں مصروف ہو جاؤ لے میں پیدا کرنے والے کسی سے بات کرنے والے کارو موسیقی